انٹرنیٹ تو ساوکا میاد چل ہی نہیں رہا یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہوئے بہت ہی پریشان ہے دو چار ضروری کام تھے وہ بھی نہیں ہو پا رہے اور بس یہی صورت حال ہے ابھی میں ڈیرے بیٹھ رہا ہوں چاچو منیر خان چاچو گفار خان اور چاچو فلک شیر خان چاچو نظیر خان ان کے بڑے بھائی ان کا ڈیرہ ہے بابلال خان کا ڈیرہ بہت مشہور ہے تو مطلب چاچو سے ہمارا بہت زیادہ ریلیشن ہے ابو جی کے بہت زیادہ دوست ہیں اسی لیے پھر کبھی کبار ہم ادر گپ شپ کے لیے چلے جایا کرتے ہیں ابھی ادر بیٹھ رہا ہوں آسیب بھی چاچو منیر خان کی بیٹھ رہے ہیں تو ابھی میں واپس آ رہا ہوں غریب خانے اور گرمی بلاکی ہے آج پھر یہی ساری صورت حال ہوئی ہوئی ہے اور بہت موسم اس طرح ہے ہوا بھی چل رہی ہے لیکن گرمی ذرا زیادہ لگ رہی ہے صورت حال کچھ یوں ہے کہ اگر آپ دیہات میں جب نکلے نا گھر سے سب لوگ کہتے ہیں یار صافہ کر لیں صافہ خاصہ اور پہ ابو جان تو میں نے یہ عام لیے ہیں کچھ پہلے لیے صبح صبح جو کہ دوپیر کو کھانے تھے اور ابھی کچھ لیے ہیں اور صافہ ضروری ہے تو اسی لیے ابھی دیہاتوں میں ویسے یہ زیادہ چلتا ہے نا اسی لیے یہ صافہ کر کے نکلے ہیں ادھر ساتھ قریب یہ ایک دکانہ قریب دکان سے بھی بس پہنچنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا بلاغ کرتے ہیں جی شیروع امید ہے فرنڈز آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خورم رہیں سفر کا آغاز کر دیا ہے اور اگر آپ آمب کھاتے ہیں گرمیوں میں تو آمبوں کو کسی بھی قسم کے ہوں ان کو تین گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھیں پھر دودھ کی لسی ساتھ بھی ہیں اور ساتھ آمب جو ہے تھنڈے کر لیں فریج کی سہولت ہے تو یا برف ڈالیں تو پھر ان کی گرمی یہ ایک طرح کی ختم ہو جاتی ہے چونکہ وہ ان پہ پیل وغیرہ آئیٹنگ ڈلتی ہے اس وجہ سے وہ شدید ترین گرم ہوتے ہیں خیر ابھی علیہ السینشہ صاحب کا دل کر رہا ہے کہ ولاغ کو ہم کنٹینیو کریں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ولاغ تو ساوکے سے ہی شروع ہوا ہوئے خیر ابھی وہ مزید کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ سے ابتدا کرتے ہیں جناب یہ مبال السلام علیکم جی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج کا ولاغ کرتے ہیں جی شروع اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سید علی بہادر بخاری اور رشتے میں یہ کھیت آیا تھا اور سینز کچھ ایسے ہیں جی ہم ساوکہ سے روانہ ہو چکے ہیں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ولاغ شروع ہے تو ہم ابھی راستے میں تھے آجتا آجتا تو میں نے بھائی جان کو کہا کہ آج جو ہے بھلوک وہ شروع سٹارٹ میں کروں گا تو انہوں نے کہا چلیں آپ کر لیں لیکن وہ تو مجھے اب پتا چلا کہ پہلے سے ہی شروع تھا آئے تو سی وین دے پہ ہو جی اچھا آئے تو سی ویکھ رہے ہو جی آس ساریاں فصل آئیں بے رکھیاں جی ہوئی ہیں بھائیان بجلی ہون دی کائنی گریب عوام شدی اکھی ہے نہ بجلی نہ پانی نہ ٹول کوئی سہولت پاندرہ مینٹم دی ہے پاندرہ گھنٹے ہم دی کائنی گریب بندے شدی بڑے اکھیں آجتا آلے اٹھاڑی ہے چلو کسٹا آلے دی چھاں دے منجیگ پاہ دے ساؤں گیا دو بارے یہ شدی شدی شہر ہے چین اوکینا آنیا دا پلے ٹین دکھے ہی دا پاؤں اکھیں کیونکہ آج جسی چھوٹا جی ہے اے تھا چھوٹا جی ہے شہر پر شہر تھا یہی صحیح جناب اوکینا آج جسی جناب دی علی نہ سمڑویا نکوش نکان نلنٹ اوہ آئیسا نو پتہ لگ گیا بجلی نووے دا جناب دی علی کیسی انہوں دے چھوٹا سویکھ رہے ہو آج شدہ کماند ہے اندھی حال دی تمام بگڑی پئی ہے اس حکومت دی بھے سانو کوئی نہیں سمجھا رہی ہے ریور دریا پہ پہنچنے والے ہیں اور یہ ایک بزرگ جا رہے ہیں آجنگ لمبا سفر تو انہوں نے انہوں نے نہیں کرنا بٹ پوچھیں گے السلام علیکم کیا حال ہے بزرگوں ٹھیک نہیں کدھر جانا ہے کیتن تھا ہی پتہ نہیں آج اب ہو زفر خان جو یہاں کیا حال ہیں آپ کے خیریت ہے ٹھیک ہے یہ بزرگ جو ہم نے ادھر سے چڑھا ہے اور یہ محمد زفر ہیں تو یہ رستے میں بیٹھے تھے یہ سڑک جا رہی ہے یہ سامنے ریور ہی ہے ریت سے آپ کو لگ ہی رہا ہوگا تو یہ میرے بہت دوست ہیں اور اگر آپ نے پچھلی عید کا ولوگ دیکھا ہوگا تو یقیناً اس میں یہ تھے خیر ابھی ادھر بائی دیوے بیٹھے تھے تو پھر ہم بیٹھ گئے دس منٹ ادھر سانس نکالتے پھر آگے چلے جائیں گے اور فانٹا ویل ہے یہاں تو فانٹا پی رہے ہیں ایک بجلی آئی ہے ٹیوب ویل اسے کہا جاتا ہے بجلی بھی دیسی لوگ کہتے ہیں تو یہاں سب سے بہترین جو پانی ہوتا ہے وہ ان بجلیوں کا ہوتا ہے چونکہ یہ کافی نیچے سے آ رہا ہوتا ہے پانی اسی لیے بلکہ ایک ڈاکٹر سے میں نے سنا تھا کہ جو ٹربائن کا پانی ہوتا ہے وہ نیسلے کے پانی سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے چونکہ وہ قدرتی ہوتا ہے نا قدرت کے بہت قریب ہوتا ہے اور قدرتی جو چیزیں ہوتی ہیں بہت پرفیکٹ ہوتی ہیں اور بہت کمال ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے چاہم تک پہنچا چاہتے ہیں الحمدللہ بہت بہت تھکے آ رہے تھے بس تھوڑا حساب کتاب تیلی کیا اور اس کے بعد پھر جلد ہی سو گئے چونکہ تھکن کی وجہ سے اس طرح خیر ابھی پھر صبح ہو چکی ہے نہاش آ کے فریش ہوئے ہیں اور آج پھر جا رہے ہیں بہاون لگا تو پھر جب پمپے ہوتے ہیں تو خود سارے کام ہوتے ہیں چونکہ یہ ویسے بھی جون کا مہینہ چل رہا ہے لوزنگ کے دن چل رہے ہیں تو بہت سارے کام نبٹانے ہوتے ہیں دو تین چھوٹے چھوٹے کام ہیں بٹ وہ بہت ضروری تھے اسی لیے پھر جانا پڑ رہا ہے صبح صبح ہوا ہی خیر آج کا ویلوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولیں پاکس پولتے ہیں